السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آج ہم آپ کو در لیجنڈ آف مولا جٹ کی شار سٹوری آپ سے شیئر کریں گے مولا جٹو ایک آنے والی پاکستانی ایکشن ڈراما فلم ہے جس کی ہدایتکاری اور تحریر بلا لشاری نے کی ہے جسے فیصل رفی اور پلا لشاری نے کریو موشن پکچرز کے پروڈکشن بینرز کے تحت پروڈکشن بینرز کے تحت مشترکہ پروڈیوز کیا ہے یہ انیس سو اناسی کی کلٹ کلاسک مولا جٹ کا سیکل ہے انکشاف صدا کاسٹ میں فواد خان حمزہ علیہ اباسی کے ساتھ ماہرہ خان ادنان جعفر شمون اباسی جمائمہ ملک نے مرکزی کردار ادا کیا ہے جس کی شروعات عدوی دیو احمد ندیم قاسمی سے ہوتی ہے جنہوں نے گنڈاسا نامی اردو مختصر کہانی لکھی یہ پنجاب کے دہی علاقے میں مولا نامی ایک نوجوان کے بارے میں تھا جس کے والد کو ایک حریف خاندان نے قتل کر دیا تھا پھر ایک خواہش مند پہلوان بدلہ لے کر کھا جاتا ہے اور اپنے دن اور راتیں اس انتظار میں گزارتا ہے کہ اس خاندان کے ہر ایک فرد کو قتل کیا جائے جس نے اپنے باپ اور گنڈوں کے ساتھ مل کر اس کے باپ کو مارا تھا اس سال گزر جاتے ہیں اور اس کے گھاؤں کے لوگ اسے مولا گنڈاسے والا کہنے لگتے ہیں کہانی میں کسی ذات یا بزرگ خاندان کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حجوم کو خوش کرنے والا مقالمہ ہے جسے ہم آج مولا جٹ کے کردار سے جوڑتے ہیں پیغام واضح ہے کہ ان تقام نسلوں کو زندہ کھا جاتا ہے وحشی جٹ سلطان راہی 1975 میں ناصل عدیب نامی ایک نئے سکرین رائٹر نے کاسم صاحب کی متصر کہانی پر مبنی فلم وحشی جٹ لکھی اس نے سلطان راہی کی اداکاری اور انہیں ایک آئیکون بنا دیا فلم پھٹ رہی اس لئے اس کا سیکوال 1980 میں مولا جٹ بنا یہ وہ فلم تھی جس نے اس کردار کو عمر کر دیا اس میں انوینٹمیٹ لائنیں تھیں جسے مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردہ جب تک خدا مولا کو نہیں مارے گا مولا نہیں مرے گا نوہ آیا ہے سونیاں آپ یہاں نئے ہیں خوبصورت مولا جٹ نے نوری نت جیسے نئے کردار مطارف کروائے جن کا کردار ناقابل یقین مصطفیٰ قریشی نے ادا کیا اور مکہو جٹنی اور دارون نٹنین مولا جٹ فلم کے آخر میں اپنا گنڈا سا پھینک دیتا ہے فلم کا اختتام مولا نوری کے درمیان شدید جنگ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن موت یا فتح میں نہیں بلکہ نقصان میں مولا کو احساس ہے کہ اس کی انتقام کی پیاس نے بہت سے ماں کو ان کے بیٹوں سے اور اتنی بیویوں کو ان کے شہروں سے اور بہت سے بچوں کو بہت سے باپوں کو ان کے بچوں سے محروم کر دیا ہے اور اس طرح فلم کا بگام واضح ہے کہ انتقام نسلوں کو کھا جاتا ہے اس کی کامیاب کامیاب کلاسی کے طور پر فیروی نے سکرین رائٹروں اور کافی کرس کو جنم دیا موسیقا 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 موسیقی